بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں فصل الفاؤ لطاقیب مع الوصل یہ فصل اس باب میں کہ فا تاقیب مع الوصل کے لئے آتی ہے ولہذا تستعملو فی الاجزیت یہی وجہ ہے کہ فا کو جزاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے لما انہا تتعقب الشرط اس لئے کہ جزائیں شرط کے بعد واقع ہوتی ہیں قول اصحابنا اذا قول بعتو من کا حازل عبد بی الف ہمارے اصحاب نے فرمایا جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میں نے یہ غلام تجھے ایک ہزار کی بدلے میں بیچ دیا فقال الاخر فہو حرم یکون ذالک قبولا للبیع اقتدوان ویثبت لعطق منہ اقیب البیع اب ایک نے کہا میں نے یہ غلام ہزار کے بدلے بیچا اور دوسرے نے کہا میں نے اس تو یہ ازاد ہے اب یہ اس کا کہنا ہے کہ فہو حرم قبول کرنے والے کا یہ اس کی جانب سے بیع کو بطری کے اقتداؤنا سے قبول کرنا بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے بیع کے فوراً بعد ازادی بھی اسی کی جانب سے خریدنے والی کی جانب سے ثابت ہو جائے گی بخلاف مَا لَو قَالَ وَهُوَ حُرٌ اَوْ هُوَ حُرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ رَبْدًا لِلْبَيْعِ وَذَلِكَ اور بخلاف اس صورت کے کہ جب خریدنے والا یہ نہیں کہتا کہ فہو حرم بلکہ وہ کہتا ہے ہوا حرم یا صرف حرم بول دیتا ہے بہو حرم بول دیتا ہے پس بے شک یہ بے کے لیے رد ہوگا یہ قبول نہیں ہوگا وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَاتِ اُنظر الٰہَ هَذَا ثَوْبِ اَيَكْفِينِ قَمِيشًا اور جب کسی شخص نے درجی سے کہا کہ ذرا اس کپڑے کو دیکھو کیا یہ میرے لیے بطور قمیش کافی ہے فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ اب درجی نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس نے اکے کر دیا ہاں یہ کافی ہے فَقَالَ صَاحِبُ السَّوْبِ فَقْطَعَهُ اب کپڑے کے مالک نے بولا کہ جب یہ مجھے کافی ہے تو فَقْطَعُ تو اس کو کارٹ دیں اب درجی نے اس کو کارٹ دیا فَإِذَا هُوَ لَا يَكْفِهِ تو جب ہی کپڑا یوں نکلا کہ وہ کافی نہیں تھا قَانَ الْخَيَّاتُ ضَامِنًا تو یہاں جو درجی ہے یہ زامن ہوں گا لَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْقَطِعِ اَقِيبَ الْكِفَایَتِ اس لیے کہ اس درجی نے درجی کو اس شخص نے کپڑے کے کارٹنے کا حکم کفائت کے بعد دیا ہے بَخَلَافِ مَا لَوْ قَالَ اِقْطَعَهُ اَوْ وَقْطَعَهُ فَقَطَعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْخَيَاتُ ضَوَامِنًا بَخَلَافِ اس صورت کے کہ جب وہ خریدنے والا شخص اِقْطَعَهُ کہتا یا وَقْطَعَهُ کہتا اور پھر درجی اس کو کٹتا تو پھر درجی اس کا زامن نہ ہوتا جی طلبہ کرام ہم نے کچھ عبارت پڑی ہے آئیے اب اس کی وضاحت سنتے ہیں اس کے بعد باقاعدہ آئندہ اسباق کی طرف ہم بڑھیں گے تو فا تاقیب معلوسل کے لیے آتا ہے الفاو لطاقیب معلوسل تمام آئم مشتہدین آئم لغت اور آئم نحات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فا تاقیب معلوسل کے لیے ہی آتی ہے اور یہی فا کا حقیقی معنی بھی ہے تاقیب کا معنی یہ ہے کہ معطوف معطوف علی سے مؤخر ہو اور وصل کا معنی یہ ہے کہ معطوف اور معطوف علی کے ساتھ بلا تاخیر اتصال ہو یہ آزا تاقیب معلوسل کا معنی یہ ہوا کہ فا ما بعد معطوف معطوف علی کے حکم میں ترطیب کے ساتھ بغیر ترخ تاخیر کے شریک ہوتی ہے یعنی جب ترطیب و تاقیب کی قید لگائی تو مقارنت کی نفی ہوگی کہ معطوف اور معطوف علی میں ترطیب تو ہے مگر مقارنت نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں واقع ہوں اس سے کلمہ معا کی نفی ہوگئی جو مقارنت پر دلالت کرتا ہے اور جب بغیر تاخیر کی قید لگائی تو تاخیر محلت کے ساتھ کی نفی ہوگی کہ جو سمہ کا مدلول ہے کہ معطوف میں تاخیر تو ہے لیکن محلت کے بغیر ہے اگرچہ مؤخر زمانہ اتنا ہو کہ اس کا ادراک نہ ہو سکے تو اب تاقیب معل وصل جو ہے اس کا آسل کلام یہ نکلے گا کہ تاقیب کا معنی ہے پیچھے آنا بعد میں آنا اور وصل کا معنی ہے ملنا تو جس چیز کے بعد فا آ رہا ہے وہ بعد والی چیز ما قبل کے فوراً بعد کہلائے گی یعنی پہلے والی چیز ہو تو یہ ہو جیسا کہ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں اردو کے حوالے سے سمجھیں جو ہم اپنے عام جملوں میں بھی استعمال کرتے ہوں گے مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جی آپ باہر جائیں اگر بارش ہے تو آ کے مجھے بتائیں اب بندہ باہر گیا تو بارش ہے اب اس پر وہ جو تو استعمال کیا تھا اردو میں ہم کرتے ہیں کہ تو آ کے مجھے بتائیں تو اب اس میں لازم ہے کہ ٹھیک آ کے بتائیں چونکہ یہ تو ماہ قبل کے ساتھ متصل بھی ہوگا اور اس کا ماہ قبل کے بعد آنا بھی جروری ہے کہ ماہ قبل پہلے ہوگا تو ماہ بعد بات بتانے والی بھی ہوگی اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کھایا جائے گا بھوک پہلے ہوگی کھانا بعد میں ہوگا لیکن اتصال ہوگا یعنی بھوک ہے اور ساتھ کھانا ہے تو لہٰذا یہ تاقیب معل وصل کا لفظی طور پہ آپ اپنے عرفی طور پہ کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کو اب فا اور سمہ کے مدلول میں فرق ہوتا ہے فا اور سمہ اس بات میں تو شریک ہیں کہ معطوف معطوف علی سے مواخر ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ ان میں ترطیب لازم ہے لیکن وجہ افتراک یہ ہے کہ فا میں تاخیر سے مراد تاخیر کا لغوی معنی ہے جو بغیر محلت کے تاخیر پر دلالت کرتا ہے جب کہ سمہ میں تاخیر سے مراد استلاحی معنی ہے جو محلت کے ساتھ تاخیر پر دلالت کرتا ہے تاقیم الوصل کی مثال مثلا حدیث مبارکہ میں ہے جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چک تو اس کے لئے خالص دعا مانگو اس حدیث میں کلم فا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کے لئے دعا کا حکم نماز جنازہ پڑھ پڑھ نماز جس میں ترطیب و تعقیب اور تاخیر بغیر محلت کے لئے ہو بہرحال تعقیب مال وصل کا معنی بیان کر رہے ہیں تو اس پر دلیل مصنف نے ولہذا تستعمل فالعجزیت سے تعقیب مال وصل پر دلیل پیش کی ہے کہ فا تعقیب مال وصل کے لئے آتی ہے کہ اسی وجہ سے شرط کی جزا پر فا آتی ہے چونکہ جزا بھی شرط کے پیچھے بغیر تاخیر کے آتی ہے کہ جیسے شرط ہوتی ہے تو اس کے بعد جزا آتی جب شرط پائی جائیں تو فورم جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے لہذا فا کا جزا پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فا تعقیب مال وصل کے لئے آتی ہے اگر تعقیب کے لئے نہ ہوتی تو جزا پر ہرگز داخل نہ ہوتی چونکہ جزا تو تعقیب میں ہے یعنی شرط کے بعد ہے مثلا اگر تجھے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اب اس میں ان دخل شرط ہے جو ہی شرط پائی جائے گی تو جزا فان شرط پر مرتب ہوگی کہ طلاق وہ تاقیب مال وصل ہی کے لئے آتی ہے بہلال یہ ہمارے آج کے سبق کی کشداستان تھی آج کے سبق میں ہم نے فاق تاقیب مال وصل کے لئے ہونا اس بات کو ہم نے بیان کیا سمجھا اور ایمہ کرام کے حوالے سے بل اتفاق اس پر ہم نے بات پیش کی اس کے بعد فا اور سمجھا کے مدرول میں ہم نے فرق بھی بیان کیا اور پھر تاقیب مال وصل پر دلیل بھی پیش کی آج کی سبق میں جو کش پڑا اس کو اپنے الفاظ میں نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ فا اور سمجھا کے مدرول میں فرق بیان کریں اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ تاقیب مال وصل پر دلیل پیش کریں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے جو کشم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وصل